کہ جس طرح بھی آپ نے بھی بتایا محمد جیسے نے اس بات پر روشنی رہ لیے کہ کس طرح اس عقیدے نے جو ہے وہ جڑ پکڑی اور کس طرح سے مضبوط اور پختہ ہوتا چلا گیا اس میں جس طرح بھی بات بھی ہوئی ہے کہ بعض اسطلاحات کی غلط رنگ میں تشریح جو کہ بتدریج غلط سے غلط تر ہوتی چلی گئی وہ بھی ایک بہت بڑی اس چیز کی بنیاد بنی کے جو ہے وہ اس بنیادی عقیدے میں اس قدر تبدیلی واقع ہوگی تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں جہاں پہ اللہ تعالی نے رفع کا ذکر فرمایا ہے یعنی کہ حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کا رفع کر لیا اللہ تعالی نے فرمایا تو اس کا جو تشریح کی جاتی ہے جو غیرہ جماعت مفسرین کی باز نے سب نے نہیں اس کے نتیجے میں بھی جو ہے وہ لوگوں کو ایک غلط فہمی ہوئی اور اس کے نتیجے میں بھی وہ اس طرف چلے گئے کہ گویا جو رفع ہوا وہ جسمانی ہوا تو اس پہ اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں بات یہ ہے کہ جب آپ کسی قرآن کریم کی کسی آیت کو زہری معنی پر جب محمول کریں گے جبکہ اس کی وہاں پر تفسیر ہونی ضروری ہے تو پھر اس صورت میں مغالطہ لگیں جو ہے وہ ضروری ہے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے کہ اگر یہودی یہ غلط نہیں نہ کرتے کہ پیشگوئی کو زہری معنی پر محمول کرتے اب آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کسی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ مثالا آپ نے فرمایا اپنی ایک دعا اپنی ازواج متحرات سے کہ میری وفات کے بعد تمہیں سے سب سے پہلے مجھے وہ ملے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے اب اس پر وہ ازواج متحرات نے اپنے بازوں نے اپنے شروع کر دی ہے تو مثالا جس کے لمبے تھے اس کے مطلب سمجھا گیا کہ یہ پہلے فوت ہوگی مگر امران ایسا نہیں ہوا بلکہ فوت کوئی اور ہو گئی اب وہ بڑے مخفصے میں پند گئی کہ یہ ہوا کیا فوت تو ہمارے خال میں اس میں ہونا تھا فوت وہ ہو گئی تو جب انہوں نے اس پر غور کیا تو ان کو اس کا جواب مل گیا کہ دراصل اس سے مراد یہ تھی کہ وہ سب سے زیادہ سخاوت میں آگے بڑی ہوئی ہوگی اور یعنی کہ غریبوں پر مار خرچ کرنے کے لحاظ سے اور کھلے ہاتھ کے لحاظ یعنی کہ محاورہ جہاں وہ استعمال کر جاتا ہے تو بعض محاورے ایسی ہوتے ہیں زبان کے کہ اگر ان کو اگر آپ ظاہر پر محمول کریں گے تو پھر یقین آپ کو غلطی لگے گی یہودیوں نے بھی یہی غلطی کی کہ جس کی پیشگوئی کی گئی تھی انہوں نے اس کو ظاہر پر معمول کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی غلطی کو دور کرنے کے کوشش کی مگر وہ نہیں ان سے دور ہوئی یعنی یہودیوں نے غلطی کو دور نہیں کیا تو پیشگوئی جو ہے قرآن کیم کا جو خدا تعالیٰ کا جو کلام ہے اسی طرح آہدر صلی اللہ کا جو بھی کلام ہے اس میں استیارے بھی ہیں پیشگوئیاں بھی ہیں اس کی تعبیلیں بھی ہوتی ہیں اور خاص طور پر پیشگوئی کے معاملے میں تو یہ یاد رکھنے چاہیے کہ عموماً بلکہ ہمیشہ ہی پیشگوئی جو ہے وہ کوڈڈ ورد میں ہوتی یعنی وہ اس میں استیارہ ہوتا ہے اور ہر آدمی کو سمجھنا یعنی کہ ہر آدمی کو اس کا سمجھنا جائے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے سوری جو عارف بلا ہوتے ہیں وہ اس کی تشریح جانتے ہیں وہ اس کی تشریح کرتے ہیں ان کو عالی طرح سمجھا بھی دیتا ہے اسی طرح یہ جو یعنی قرآن کریم میں یہ جو رفض استعمال ہوا ہے جس کا تعلیمہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تو وہ اس کو اسی لئے زہر پر معمول کرتے ہیں کہ عادت بن گئی ہے کہ ہر چیز کو زہر پر لینا ہے اب قرآن کریم میں رفعہ کے جو رفض استعمال ہوا ہے دونوں وہوں میں استعمال ہوا ہے ظاہری لحاظ سے بھی یعنی جسمانی لحاظ سے کسی جو پر اٹھانا اور جیسے کہ مثلا حدیث میں بھی ہم نے بات کر پڑھا کہ مثلا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رفعہ جدہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا تو اٹھانا کے مطلب یہ ہے کہ پہلے نیچے تھے تو آپ نے اٹھا کر دعا شروع کی تو اٹھانا جو ہے وہ استعمالی لحاظی یا جسمانی لحاظی بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تار اس کا استعمال جو ہے قرآن کریم میں وہ شرف اور یعنی کہ مقام اور درجات کی بلندی کے معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ورفا بادہن فوقا بادن درجات کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو ایک دوسرے پر یعنی کہ درجات کے لحاظ سے فضیلت بخشی ہے پھر فرماتا ہے کہ نرفا و درجاتی مننشا جس کے ہم چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے منطور جو رافیو کا لفظ ہے یا رب رفع اللہ علیہ کا جو لفظ ہے اسے بھی یہی غلطی یہ کھا رہے ہیں کہ اس سے مراد ان کا جسمانی طور پر آسمان پر اٹھایا جانا ہے حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے بلکہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ جب ہم رفع یدائن کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ایک بڑی واضح بات ہے کہ ہاتھوں کا ذکر ہوا ہے ہاتھوں کو اٹھایا جانا مراد ہے اور ہاتھ اٹھانا یا دعا کرنا مراد ہے لیکن جب منظر مقصود خدا کی اپنی ذات ہے کہ رافیو کا علیہ یا بر رفع اللہ علیہ تو پھر اگر خدا تعالی جسمانی ہوتا تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ فلا مقام پر ان کو اٹھا کے پہنچا دیا گیا جب خدا کی ذات محدود نہیں ہے غیر محدود ہے بلکہ وہ تو کائنات کا خالق ہے دیمنشنوں سے پاک ہے وہ تو اس کے مطلب یہ کہنا کہ چونکہ عیسی علیہ السلام کے مطلب رفع کے لوگ استعمال ہوئے لہذا ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تو کیا خدا زمین پر نہیں ہے یا دوسرے سیاروں پر نہیں ہے یا کائنات سے باہر نہیں ہے کیونکہ یہ کائنات جس میں ستارے بھر ہوئے ہیں اس کے مدرے تو اللہ تعالیٰ حرماتا ہے کہ یہ تو پہلا آسمان ہے ورنکہ زیین سماد دنیا بزینت انہیں کواقب کہ جو پہلا آسمان ہے کہ اس کو ہم نے یہ کواقب یعنی جو پلینٹس ہیں ان سے ہم نے مزیین کیا ہے افرماتا ہے کہ ہم نے سات آسمان پیدا کی ہیں پہلے آسمان کا یہ حال ہے کہ سائنٹس ابھی تک اس کی بھی معلوم نہیں کرتے کہتے ہیں کہ ملینز آف لائٹیئرز جو ہیں وہ اتنی کائنات پھیلی ہوئی ہے تو باقی سات آسمانوں کا حال کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ تو ان کا خالق ہے اللہ تعالیٰ دوسرے بھی باہر ہونے چاہیے تو پھر آسمان تو نہ ہوا مدر مقصودی صلی اللہ علیہ السلام کی تو رفع کے بینے یہ کہنے کہ ان کو آسمان پر اٹھائیں گے بلکل غلط ہے اصل اس کا تناظر یہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کو نعوذ بلہ ذریع کرنے کی کوشش کی تھی ان کا منصوبہ یہ تھا کہ اس کو کسی طرح یعنی بدنام کیا جائے اور یہ ثابت کر دی جائے کہ یہ خدا کا رسول نہیں تھا وہ تمسکر کہتے تھے تمسکرن کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم رسول اللہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کو کسر کر دیا اب آپ کو رسول اللہ تو نہیں مانتے تھے یہودی لیکن رسول اللہ کے لفظ تمسکر کے طور پر استعمال گئے کہ وہ جو رسول اللہ بنا پھیڑتا تھا ہم نے اس کو کسر کر کے رکھ دیا تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو سری پر لٹکا کے ان کو کسر کر دیا جائے اور تورات کی روح سے ثابت کر دیا جائے کہ نو دلے میں دارک آپ لانتی تھے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ پہلے فرمایا کہ مکر و مکر اللہ واللہ خیر رسول اللہ کریم کہ انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا اور اس کے مقابل پر ان کے منصوبے کو توڑنے کے لئے خود اللہ تعالیٰ نے بھی ایک منصوبہ تیار کیا اور اللہ تعالیٰ تو یہ ہے وہ بہترین منصوبہ بنانے والا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہود کے جو منصوبے ہیں وہ سب باتل کر دی جائیں گے اور ان کا منصوبہ یہی تھا کہ صلیب پر مار کر ثابت کر دی جائے کہ آپ لانتی تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا کہ نہیں ایسا نہیں مان ہونے دوں گا انہی متوفیقہ میں تجھے عزت کے ساتھ وفاد دوں گا ورافوک علیہ اور میں تیرا رفا کروں گا یعنی میں تیری عزت اور تیرا شرف جہاں وہ قائم کروں گا ان کا منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دوں گا کہ یہ تجھے ضلیل کرنے میں جو ضلیل کرنے میں جو طلع ہوئے ہیں یا تجھے بدنام کرنے میں طلع ہوئے ہیں ان کی بات پوری نہیں ہوگی بلکہ میرا منصوبہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا کہ میں تیری عزت کو دنیا میں قائم کروں گا اور یہ تیرے بدنام کرنے کے خواہ ہیں یا فکر میں ہیں ان کو ہمیشہ میں ضلیل کر رکھوں گا تو رفا کا جو لفظ ہے وہ دراصل آپ کے شرف اور عزت اور آپ کی بلندی درجات کی طرح اشارہ ہے کہ آپ کے درجات کو بلند کیا جائے گا آپ کی عزت کو دنیا میں قائم کیا جائے گا اور آپ باقی ان کے دیکھ رہے ہیں مسلمان بھی مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں ایک محدود تعداد ہیں جو نہیں مانتی تو رفا جو ہے وہ دراصل آپ کی عزت اور شرف کی بلندی کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں نہ کہ جسمانی دور پر پکڑ کے آسمان پر نہیں جانا کسی ستارے پر بٹھا دینا